عورت اس مرد سے نفرت کرنے لگتی ہے جو ہر وقت میکے والوں کے تانے دے عورت کے لیے سب سے مہنگا توفہ اس کو عزت دینا ہے جو ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو شوہر کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی بھول جاتی ہیں اور آخر میں دنیا اس کو بھول جاتی ہے ایک عورت کے چہرے کے سارے رنگ اس کی شوہر کی وجہ سے ہوتی ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے شریعت میں لڑکی کی شادی اس کے شوہر سے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں اس کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے ایک مرد چاہے تو عورت کو ملکہ بنا دیں چاہے تو ساری زندگی اس کی جہنم بنا دیں دنیا کا سب سے مشکل کام رشتے نبھانا ہے جو کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اللہ پاک نے عورت کو عزت قرآن پاک میں دی جبکہ مرد کو عزت کمانا پڑتی ہے مرد عورت کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن جب اسے پا لیتا ہے تو اس کی زندگی گلے شکوے کر کر کے جہنم بنا دیتا ہے کامیاب رشتے وہی ہوتے ہیں جو دل سے جڑے ہوں ورنہ ان رشتوں کو نبھانے کے لیے پل پل مرنا پڑتا ہے عورت اس وقت غلطی کرتی ہے جب وہ فیصلے دل سے کرنا شروع کر دیتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے عورت کبھی بھی کوئی راز نہیں رکھ سکتی سوائے اپنی عمر کے جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گنگا شیطان ہے عورت کی عزت کرنا ایک عزتدار مرد کی نشانی ہے وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہو اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہو اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ راج کرے اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ مرد کے دل کے قریب رہے استعمال شدہ عورت کی نشانیاں جب وہ سجد سمرے گی تو باریک لباس پہنے گی جب وہ بیٹھے گی تو اپنے جسمانے حصوں کو ظاہر کرے گی جب وہ بولے گی تو بے ہدا بات کرے گی وہ دوسروں کی عزت کی پرواح نہیں کرے گی موسیقی